موسیقی 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 اس کے سائج بھی کئی طرح کی ہوتے ہیں چھوٹے اور بڑے کھانے میں میٹھا کھٹا دونوں پرکار کا سواد رہتا ہے لیکن بہت ہی اچھا ہوتا ہے یہ بھی سواست کے لیے بہت ہی لابدائک ہوتا ہے اور اس کو سکھا کر کے ہی اسی سے قسم بنتا ہے جس کو کی دوسرے سبد میں منقع بھی بولتے ہیں تو آگے چلیے دوسرا سبد ہے سنترا سنترا پھل جو ہے دیکھنے میں خوب سندر ہوتا ہے اور اس کو اچھلکا ہٹائیں گے تو نیچے کا بھاگ جو ہے خوب رس بھرا ہوا رہتا ہے جو کی کھانے میں بہت ہی پیشٹی ہوتا ہے سواد بھرا ہوگا ہوتا ہے اور اس میں بیٹامین سی کی ماترہ بہت پور ملتی ہے اور اس کو کھاتے رہنے سے جو ہے سریر میں کسی بھی پرکار کی کمی نہیں ہوتی ہے آگے چلیے آپ کو بتاتے ہیں چیوکوک بیسے میں جو کی مہاراشت میں ہی پریابت ماترہ میں ملتا ہے یا کھانے میں جو ہے بہت ہی میٹھا ہوتا ہے اور اس کے اندر جو بیج ہوتا ہے وہ بڑے سائج کا اور کالے رنگ کا اور کٹھور ہوتا ہے اس کو جو ہے اس کا مارکٹ میں جوس بھی پیتے ہیں یا جو ہے کھانے سے اس کو کھون کی جو ہے پریابت ماترہ بنی رہتی ہے اور اس کا جو ہے گرمیوں میں اور لگ بھگ ہر موسم میں یہ جو ہے پایا جاتا ہے لیکن گرمیوں کے موسم میں پریابت ماترہ منے جیادہ ماترہ میں ملتا ہے جو کی دیکھنے میں بہت سندر ملائم اور کھانے میں میٹھا رہتا ہے آگے چلتے ہیں انلناس کے بچے میں بتانے جا رہا ہوں انلناس ایسا سبد ہے جو بولنے سے ہی اچھا لگتا ہے اور دیکھنے میں تو یہ ایسا لگتا ہے جیسا لگتا ہے کوئی سجاوٹی وستو ہے لیکن اس کا چھلکہ ہٹانے ایک بعد اس کو کھانے سے جو ہے سریر کے اندر ہر پرکار کی جو ہے پوشٹک پرابت ہوتی ہے اور یدی ہفتے میں بھی اس کا دو تین پھاک کھاتے ہیں ملتا ہے سو گرام بھی کھا سکتے ہیں تو پیٹ کے اندر جتنا بھی پاچن گربڑی ہے تو وہ اپنے آپ اچھی ہو جاتی ہے پاچن کریا مطلب بہت اچھی رہتی اس کو کھانے سے اور لوگ کہتے ہیں کہ پیٹ کے اندر یدی آپ کو کاش کے علامہ کچھ اور بھی ہے پیٹ کے اندر جو پاچنے میں آپ کو پرابلم کرتا ہے تو یہ اپھال اگر سو گرام کھا لوگے تو ہر بستو کو یہ گلہ کر کے باہر نکال دیتا ہے اور سواست کے لئے بھی اولاب دائیک پریابت ماترہ میں ہوتا ہے آگے چلو دیکھتے ہیں آپ کو انار انار دیکھو کٹو گے تو اس کے اندر جو ہے گولہ اکار کا چھوٹا چھوٹا دانی جیسا لال رنگ کا اوڑھاتا ہے جو دیکھنے میں خوبصورت ہوتا ہے اور اس کو کھانے سے بھی کھون جو ہے پریابت ماترہ میں بنی رہتی ہے اور سواست کے دریشتے سے جو اس میں بھی بھرپور جو ہے بیٹامین سی پایا جاتا ہے معنی کریں مطلب ہر پھل میں ہر پوشٹک کچھ نہ کچھ ملتا ہے معنی لوگ اپواس میں جس کو پھاشٹ بولتے ہو اس میں لوگ یوز کرتے ہیں جس سے سریر جو ہے سواست کے دریشتے سے اچھا رہتا ہے اور کھانے میں بھی ہر پھل جو ہے اچھا لگتا ہے آگے آئیے امرود امرود پھل ایسا ہے جس کو دیکھنے میں جو ہے بہت اچھا لگتا ہے یہ بھی جو ہے ہر موسم میں پریابت ماترہ میں ملتا ہے جیادہ تر جو ہے پریابت ماترہ میں اگر بولوگے تو یہ برسہ ریتو میں مطلب خوب سستہ اور تاجہ دیکھتا ہے اور یہ کئی اندر کاٹوگے تو لال رنگ کا بھی ہوتا ہے اور سفید رنگ کا بھی جو لال رنگ کا ہوتا ہے امرود کاٹنے پجھتا ہے وہ کھانے میں بہت سوادشت اور سواست کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے ایسے بھی امرود اگر کھاتے ہو تو پاچن کریا کے لیے بہت فائدہ مند کہا جاتا ہے آگے چلتے ہیں کیلہ دیکھو کیلہ جو ہے اس کو بینہ دھوئے بھی کھا سکتے ہو صرف شلکہ ہٹاؤ اور کھانا اسٹارٹ کر دیجئے یہ جو ہے ایسا پھل ہے جس کو کوئی بھی آسانی سے کھا سکتا ہے نہ اس میں زیادہ داد کی جو ہے جرود بہت پریسر دینے دباؤ دینے کا مطلب جو لگانے کی جرود نہیں پڑتی ہے اور یہ سواست کے لیے بہت ہی اتتم پھل ہے ویسے تو ہر پھل جو ہے سواست کے لیے اتتم ہوتا ہے لیکن کیلہ سب سے اچھا ہوتا ہے اور دیکھنے میں بھی بہت اچھا لگتا ہے پکنے کے بعد اس کا رنگ ایک دم پیور پیلا رہتا ہے اور دیکھنے میں بہت ہی سندر لگتا ہے اور یہ بھی ہر موسم میں پریابت ماترہ میں ہر جگہ پورے دیس میں ہر بجار میں یا گرامیٹ چھتر اور سہری چھتر میں بھی ہر جگہ یہ اچھت ماترہ میں دیکھنے کو ملے گا اور اچھت ملے پر بھی مل جاتی ہے اکیلا اور دودھ اگر صبح شیون کوئی بھی کرے گا تو ایک مہینے کے اندر ہی اس کا سواست جو ہے یعنی موٹاپا نشت بڑھ جاتا ہے اب آگے آتے ہیں پپیتا پپیتا ایسا پھل ہے جس میں ہر بیٹامنس پائے جاتے ہیں اور پھلوں میں تو اتنا نہیں پائے جاتے ہیں جتنا سب پھلوں سے بڑھ کر کے سب سے اچھا پوشٹک جو بولتے ہیں ہر بیٹامنس جو بولتے ہیں صرف وہ پپیتا میں ہی پائے جاتا ہے پپیتا جو ہے بڑے سائج کے آکار کا اور چھوٹے سائج کا بھی ہوتا ہے لینے کھانے میں بہت سوادشت اور اچھا ہوتا ہے آگے آئیے آگے ہے آپ کا تربوز تربوز جو ہے گریس مریتم میں زیادہ پائے جاتے ہیں جو کی زیادہ تر ملویس کے اندر پانی کی ماترہ سب سے زیادہ رہتا ہے اس لئے لوگ جو ہے اس کو گرمیوں کے دن میں اس کا سیون بہت زیادہ کرتے ہیں اور اس کو کاٹنے کے بعد اوپر سے دیکھنے میں ایک دم جو گھپلا جیسا مانے کوہڑے جی آکار کا دکھتا ہے لینے کاٹو گے تو یہ ایک دم لال رنگ کا رہے گا اور دیکھنے میں خود سندھ لگتا ہے اس کو کھانے سے جو ہے شریر کی جو گرمی جو ہے اپنے آپ ختم ہو جاتی ہے اس کو کھانے سے جو ہے شریر ایک دم ترو تاجہ اور تھنڈا رہتا ہے اس لئے تربوج سواست کے لئے بہت اچھا مانا جاتا ہے جو کی ہر پھل جیسا ہے یہ بھی پریات ماترہ میں ملتا ہے آگے چلو کھربوجہ کھربوجہ جو ہوتا ہے یہ بھی ایک طرح کا جو ہے تربوج کے آکار کا ہوتا ہے دونوں میں الگ الگ گھڑ ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے وہی چیز ماندر نمی کی ماترہ پانی کی ماترہ پائی جاتی ہے لیکن اس کا ٹیسٹ اور تربوجہ سے جو ہے بھن ہوتا ہے دیکھنے میں دونوں ایک جیسا دکھائی دیتا ہے لیکن کٹو گے تو وہ الگ الگ اور بھن پرکار کا رہے گا اس کے اندر جو ہے آپ کٹو گے اور کھاؤ گے تو اس کا اتنا اچھا ٹیسٹ اور سواست کے لئے بہت مہتپون مانا گیا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ گرمی میں اگر ایک کھربوجہ ہفتے میں بھی دو دن یا ایک دن بھی کھاتے ہو تو آپ کا سواست جو ہے ہمیشہ اچھا ہی بنا رہے گا اس لئے کھربوجہ ہمارے دیش میں کھانے کے لئے جو ہے بہت ہی مہتپونہ ستھان ٹرکتا ہے آگے چلتے ہیں سیو سیو جو ہے ہر موسم میں پریادت ماترہ میں ملتا ہے اور اس کی پیداوار سب سے زیادہ جو ہے جمبو کھاس میر میں پائے جاتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ اگر پتے ایک دن ایک سیو کا سیون کیا جائے یعنی کھایا جائے تو کسی بھی پرکار کی کوئی بیماری کبھی بھی نہیں ہو سکتی ہے لیکن نیم ہوتا ہے پھل کھانے کا پھل اگر کھانا ہے تو آپ کو صبح ناستہ کے بعد پھل کھائیے کوئی بھی پھل یعنی آپ کھالی پیٹ کھاتے ہو تو اتنا فائدہ مند نہیں ہوتا ہے جتنا کی کچھ بھوجن لینے کے بعد بھوجن کا مطلب کوئی ناستہ مانے ان روٹی ہو چاہے چاول ہو یا پراتھا سبجی کچھ بھی کھاتے ہو کھانے کے ناستہ کے بعد اگر ایک سیو ڈیلی کھاتے ہو تو آپ کو کبھی بھی کسی بھی پرکار کی بیماری نہیں ہوئے گی اور سواست کے درشتی سے بہت ہی ملوک اتنا پرکار کا یہ سیو ہوتا ہے اس لئے جو ہے سیو کا پریوگ ہر دم ڈیلی ہر مہینے کرنا چاہیے اور پھل جو ہے جتنے پھلوں کی بسے میں آج میں بتایا یہ سب پھل اگر ہفتے میں جتنے پھل ہیں پانچ سات دس بتایا اس میں سے اگر دو پھل بھی اگر ہفتے میں ایک دن یوز کرتے ہو صرف ایک دن بھی کرتے ہو تو آپ کو کبھی بھی کسی بھی پرکار کی کوئی بیماری نہیں ہوئے گی لیکن سواست رہنا ہے اور مجبوط بھی رہنا ہے ہر پوشتک کا پھل لینا ہے ملوک فائدہ لینا ہے تو ڈیلی کچھ نہ کچھ پھل کھانا سواست کے لیے بہت ہی جروری ہے جس میں ایک سیو سب سے مہتپوڑ ہے اور یہ نہ تو تھنڈا کرتا ہے نہ تو گرمی کرتی ہے صرف یہ سریر کے تاپان کو مطلب آپ کے اندر جو بھی جرورت ہے اس کی کمی آپ کے سریر میں جو بھی کمی ہے اس کمی کو یہ سیو پور کرتا رہتا ہے معنی پورا کرتا رہتا ہے اس لیے فل کو ہمارے دیش میں بہت پہلے سے پورانے سمجھ سے لے کر اب تک بہت ہی مہتپوڑا ستھان دیا جاتا ہے اس لیے اپیوگی پھل کے انترگت نمی پھل جو کہ میں آپ کو بتایا وہ پریوگ تو اس میں پھر سے ایک بار بتا رہا ہوں کون کون سا پھل آتا ہے دھیان سے سنو آتا ہے جیسے آم سنترہ سیتا پھل انگور چیکو اناناس انار امرود کیلہ سیو کیلہ یہ جتنے پھلوں کا نام میں بتایا اس پھل کو جو ہے ہر پھل میں مطلب ہر پرکار کی پوشٹک پائے جاتا ہے اور جتنے پھلوں کو میں آپ کو اس پیج نمبر پھوٹی پھور پہ بتایا یا کوئی ایسا پھل نہیں ہے جس پھل کو اگر ڈیلی ایک بھی پھل کھاتے ہو تو آپ کا سواست ہمیشہ سوست اور سندر رہے گا کسی بھی پرکار کی سریر کے اندر کوئی کمی نہیں آئے گا اسی لئے لوگ جو ہے پھل کا سیون کرتے ہیں آج کے لئے اتنا ہی دھن نیواد